بسم اللہ الرحمن الرحیم عجیب و غریب خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں اور ٹیم میں تبدیلیوں کی آوازیں بلند ہونا شروع ہو گئی ہیں جو کہ میری سمجھ سے بالا تر ہے لیکن خبریں آ رہی ہیں کہ اب رمیز راجہ ان ایکشن آ رہے ہیں کہاں پہ فیصلہ ہونے جا رہا ہے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں پاکستان کی پلینگ الیون کا کون کون سے کھلاڑی ایسے ہیں کہ جن کے حوالے سے پریشان کن خبریں آ رہی ہیں اور پاکستانی ٹیم کا جو کیمپ ہے وہ سر پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے ان کھلاڑیوں کو لے کر کے اس پہ بات کریں گے تفصیل کے ساتھ آپ کو اپنے سورسز کے حوالے سے اپ ڈیٹ کروں گا بات کریں گے کہ پاکستان کے ساتھ پاکستان کے گروپ میں پاکستان انڈیا کے گروپ میں کون سی ٹیم آئے گی ایک ٹیم کا فیصلہ ہو گیا ہے وہ بنگلہ دیش ہے یا سکوٹلینڈ اس پہ بھی آپ کو اپ ڈیٹ کروں گا لیکن آگے پھینڈے سے پہلے آپ سے گزارش کے اگر آپ ہمارے نئے ویور ہیں تو پلیز ہمارے اس یوٹیوب چینل کو جلدی سے کر دیجئے سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پوش کرنا مت بھولیے گا مجھے فولو کیجئے انسٹرگرام پہ اور ہمارے پیج کو لائک کیجئے فیس بک پہ تو جناب سب سے پہلے تو میں آپ کو جو بڑی خبر ہے اس وقت رائٹ ناؤ جو آئی ہے جو بریک ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جناب امان جو ہے جس کے بارے میں بہت ساری توقعات کی جا رہی تھی کہ شاید امان جو ہے وہ اس گروپ سے سپر ٹویلو میں کوالیفائی کر جائے اور اس نے اچھا آغاز کیا تھا لیکن امان کی ٹیم آج سکوٹلینڈ کے ہاتھوں ہار کر ٹورنمنٹ سے باہر ہو گئی ہے اور سکوٹلینڈ نے اپنے گروپ میں پہلے نمبر پہ پوزیشن اپنی بنا لی ہے سو پہلے نمبر پہ گروپ بی میں سکوٹلینڈ ہے دوسرے نمبر پہ تیسرے نمبر پہ امان اور چوتھے نمبر پہ بچاری پپو نگینیہ جو ہے پاپوا نیو گینی جو ہے جس کو ہمارے دوست پپو نگینیہ کہتے ہیں وہ بچارے جو ہیں وہ چوتھے نمبر پہ آج بنگلہ دیش نے ان کی بہت بری حالت کی ہے اب کیا سیچویشن بننے جاری ہے جی کہ ہمارے ساتھ کون ہمارے گروپ میں آئے گا تو ایک ٹیم اب کنفرم ہو گئی ہے اور وہ ہے سکوٹلینڈ جی ہاں گروپ بی کی یعنی کوالیفائرز کے گروپ بی کی جو نمبر ون ٹیم ہے جو اے ٹیم ہے وہ پاکستان انڈیا افغانستان اور نیوزیلینڈ کے گروپ میں آئے گی سو پانچ ٹیمیں گروپ بی کی اب فائنل ہو گئی ہیں اب چٹی ٹیم کون سی آتی ہے اس کا فیصلہ ہوگا کل یعنی کل جو رات کو میچ کھلا جائے گا کل شام کو جو میچ کھلا جائے گا آئرلینڈ ورسز نمیبیا اس میں فیصلہ ہونے جا رہا ہے کہ کون سی ٹیم پاکستان انڈیا والے گروپ میں آئے گی دوسری ٹیم سو جو گروپ اے ہے اس کی بی ٹیم اس گروپ میں آئے گی اور گروپ بی کی اے ٹیم آ گئی ہے یعنی سکوٹلینڈ اب گروپ جو اے ہے اس کی بی ٹیم آئے گی سو وہ یا تو آئرلینڈ ہوگی یا وہ نمیبیا ہوگی اس کے میچ کے بعد یہ آم آہ ماف کیجئے گا آئرلینڈ اور نمیبیا کے میچ کے بعد یہ فیصلہ ہوگا کہ وہ آئرلینڈ ہوگی یا وہ شرلنکا ہوتی ہے یا کیا سین بنتا ہے وہ ابھی اس گروپ کے بعد مجھے بہت زیادہ اس گروپ کے حوالے سے انفرمیشن نہیں ہے مسیدھی سی بات ہے وہ خبریں ہی اتنی آ رہی ہیں کہ بندہ کس کس میچ کو جو ہے وہ کور کرے اور فالو کرے بہرحال شرلنکا جو ہے وہ وہاں سے کوالیفائی کر گئی ہے شرلنکا بنگلہ دیش سکوٹلینڈ تین ٹیمیں کوالیفائی کر چکی ہیں اب چوتھی ٹیم کونسی کوالیفائی کرتی ہے وہ کل فیصلہ ہو جائے گا وہ جو بھی ہوگی ہمیں پتہ چلے گا most probably آئرلینڈ کی ہی ٹیم جو ہے وہ چوتھی ٹیم کوالیفائی کرے گی لیکن ڈیویڈ ویزے کے ہوتے ہوئے کچھ بھی ہو سکتا بہرحال جناب پاکستان ٹیم میں کیا پک رہا ہے کیا ہو رہا ہے کیا سلسلہ بنا ہوا ہے سمجھ میں نہیں آ رہی آج کچھ ہے جی وہ غریب سی خبریں آنی شروع ہو گئی ہیں پہلے خبر یہ آئی کہ پاکستان کا جو آہ تینک ٹینک ہے جو پاکستان کی منجمنٹ ہے اس نے آج کوئی اجلاس طلب کیا پھر پتہ چلا کہ نہیں جی آج اجلاس نہیں ہو رہا وہ اجلاس شاید تیس تاریخ کو ہوگا یعنی پرسوں ہوگا اور پرسوں اس حوالے سے فیصلہ کیا جائے گا اور اب بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ پاکستان کی جو منجمنٹ ہے وہ تین کھلاڑیوں کو لے کر کے پریشان ہے اور اب رمیز راجہ بھی ان ایکشن آ گئے رمیز راجہ کیسے ان ایکشن آئے ہیں وہ تھوڑا آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا اور رمیز راجہ اس میں بڑا ایمپورٹنٹ رول بھی پلے کرنے جا رہے ہیں لیکن رائٹ ناؤ جو پاکستان کی ٹیم منجمنٹ ہے اس کے لیے جو سب سے بڑا مسئلہ دو کھلاڑی ہیں سب سے بڑا مسئلہ محمد حفیز کی فارم سب سے بڑا پابلم بنی ہوئی ہے اس وقت پاکستان کی کیونکہ چوتے نمبر پر انہوں نے بیٹنگ کرنے کے لیے آنا ہے تو کیا محمد حفیز جو ہیں وہ پاکستان کے لیے بھارت کے ساتھ کھیلنے میں سازگار ہوں گے یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے دوسرے نمبر پہ حارس روف کو لے کر کے بہت ساری پریشانی ہو رہی ہے بلکہ دوسرے نمبر پہ شاداب خان کو لے کر کے بہت ساری پریشانی ہو رہی ہے کہ شاداب خان جو ہیں ان کا کیا کیا جائے وہ ان کو ٹیم میں رکھا جائے یا ان کو باہر نکالا جائے وہ اب اس سیچویشن میں ہیں کہ نہ تو ان کو نگلا جا سکتا ہے نہ اگلا جا سکتا ہے کباب گلے کی ہیڈی بن گئے ہیں وہ کباب کی نہیں گلے کی ہیڈی بن گئے اور پریشانی بنی ہوئی ہے پاکستان کیلئے نہ وہ باولنگ میں اس طرح سے پرفارم کر رہے ہیں بیٹنگ میں بھی ان کو چانس ملا وہ بھی اس طرح سے نہیں دکھا پائے نیشنل ٹی ٹونٹی کپ میں بھی وہ اس طرح سے نہیں میں حیران ہوں بیسے یہ پرچی کس کی ہے اس وقت لیکن شاداب خان کی ٹیلنٹ کے اوپر اس کی فیلڈنگ کے اوپر اس کی کپتانی کے اوپر بہت سارے معاملات کے اوپر ہم بات نہیں کرتے لیکن پرابلم یہ کہ پاکستان کو اس وقت اس کی کپتانی نہیں چاہیے پاکستان کو میڈل آورز میں آکے اس کی طرف سے اٹیکنگ بالنگ چاہیے جو وہ ایک یا دو وقتیں لے کے دیتا تھا جیسے وہ چیمپینز ٹروفی میں اس نے کیا تھا ہمیں وہ رول چاہیے وہ رول نہیں مل رہا اوپر سے نیچے آ کے چھٹے ساتھویں نمبر پہ اگر وہ ہمیں بیٹنگ کر کے نہیں دے سکتا تو یہ دردے سر تو بنے گا پاکستانی ٹیم کے لیے اس کے بعد تیسرا دردے سر جو ہے وہ پاکستان کے لیے ہاریس راؤف ہے کہ ہاریس راؤف ایک اوپر اچھا ڈال رہا ہے دوسرا اوپر اچھا ڈال رہا ہے ہم اس کو ڈیتھ بولر کے طور پر لے کے گئے ہیں لیکن گزشتہ میچ میں ہمیں ہاریس راؤف کو چھپانا پڑ گیا کہ کہیں جو ہے یہ رنز نہ کھالے اور جس کو اس کی جگہ بھیجا اس کو بھی بعد میں اب چھپانا پڑ گیا کہ حسن علی آج ٹاپ ٹرینڈ بنے ہوئے تھے ٹویٹر کے اوپر کہ حسن علی نے پاکستان ٹیم کے ساتھ کیا کیا جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے یہ سیچویشن بنی ہوئے اب اس صورت میں یہ تازہ ترین خبر کچھ سورسز چھوڑ رہے ہیں یہ خبر اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب رمیز راجہ اب ان ایکشن آگئے ہیں اور لاہور میں بھی میٹنگیں ہونی شروع ہو گئی ہیں کہ بھارت کے خلاف جو میچ ہے اس میں پلینگ الیون کا فیصلہ جو ہے وہ اب لاہور سے ہوگا ایسا ایک ہمارے سورس نے دعویٰ کیا ہے کہ لاہور میں فیصلہ ہوگا یعنی لاہور میں کون فیصلہ کرنے جا رہا ہے لاہور میں ہمارے رمیز راجہ سب فیصلہ کرنے جا رہے ہیں کہ پاکستان کی پلینگ الیون کیا ہوگی تو اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں یا میں یہ سوچ رہا ہوں کہ نہیں یار ٹیم میں اس وقت پینک بٹن دبانے کی ضرورت نہیں ہے جو پلینگ الیون ہم نے کھلائی ہے اسی کو لے کر کے جائیں کوئی قیامت نہیں ٹوٹے گی انشاءاللہ یہ ٹیم صحیح چلے گی میں تو اس نکتہ نظر کا قائل ہوں کوئی تبدیلیوں کا کوئی ہوج پوچ قسم کی تبدیلیوں کا قائل نہیں ہوں لیکن اگر راجہ صاحب نے تبدیلیاں کر دی تو پھر ہم کہاں جائیں گے پھر ہم کیا کریں گے پتہ چلے گے جناب حیدر علی ان ہو گئے ہیں ٹیم کے اندر جن کو ہم نے دونوں وارم اپ میچز میں ہی نہیں کھلایا سو یہ میری سمجھ سے بالا طرح ہے کہ اگر آپ حیدر علی کو کھلانا چاہ رہے ہیں تو دونوں وارم اپ میچز میں سے کسی ایک میچ میں اس کو کھلانا بنتا تھا پھر آپ محمد نواز کو اگر کھلانے کی بات کر رہے ہیں تو بھائی محمد نواز سے بالنگ کروانی تھی یا اس سے بیٹنگ کروانی تھی ہاں ایک کھراری آپ تبدیل کر سکتے ہیں جی اگر آپ ہارس روف کی جگہ وسیم جونئر کو لے کر کے آنا چاہ رہے ہیں اس کی بات ہو رہی ہے تو وسیم جونئر ٹھیک ہے اس کو آپ نے ٹرائی بھی کیا اس دن بالنگ اس نے بری نہیں کی کم از کم اس سے اچھی کیا ہے ہارس روف سے بہتر بالنگ کیا ہے اور اس کی طرف سے ہمیں بیٹنگ کا بھی ایک ایج ہے کہ وہ پانچ میں چھٹے نمبر پہ آ کے جو ہے وہ ہمیں کچھ نہ کچھ کر کے دے سکتا ہے سو یہ ایک پرابلم پاکستان کے لیے بنا ہوا ہے اور اب اس میں رمیز راجہ کی سننے میں آیا ہے کہ انٹری ہو رہی ہے جو کہ میں بالکل مناسب نہیں سمجھتا دیکھئے یہاں پہ رمیز راجہ کو انٹر ہونا سارے کام اگر رمیز راجہ نہیں کرنے ہیں تو پھر یہ سارا کا سارا جو مینجمنٹ کا سٹاف رکھا ہوا ہے سگلین آئے ہیں ساتھ میں ہم نے دو مہنگے ترین بیٹنگ اور بالنگ کنسلٹنٹس ہم نے ہائر کی ہوئے ہیں بابر آزم ہے ان سب کا کیا فائدہ پھر کہ اگر ہم نے پلینگ الیون لاہور سے بنا کے بھیجنی ہے تو میرے خیال میں تو مناسب نہیں اب آپ نے بتانا کہ کیا یہ تینوں تبدیلیاں ہونی چاہیے مجھے کامنٹس میں بتائیے کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت اچانک اس طرح کی تبدیلیاں کرنا یہ ایک پینک بٹن دبائے گا اور ایسا فیل ہوگا کہ پاکستانی ٹیم پریشر میں ہے اور یہ پریشر جو ہے یہ آگے اس کی فیلنگ انڈیا کی طرف بھی جائے گی جو آلریڈی پریشر میں ہے وہ اس کے اپنے مسئلے ہیں وہ اپنے مسئلوں میں پریشر میں گروئی ہوئے ہیں ہم اپنے مسئلوں میں پریشر میں گر رہے ہیں اور اس پریشر ککر کی سیچویشن میں اب چوبیس تاریخ کو پتہ نہیں کیا ہوتا اس کا فیصلہ ہمیں تیز تاریخ کو الموسٹ پتہ چل جائے گا آپ کو اپ ڈیٹ کرتا رہوں گا سبسکرائب کر لیجئے چینل کو صحیح اور سچی خبروں کے لیے لیکن یہ خبر یہ ایک سورس نے بتائی ہے دیکھیں میری خواہش ابھی بھی یہی ہے کہ ایک آت تبدیلی آپ کرنا چاہے تو کر لیں لیکن اتنی زیادہ تبدیلیاں کرنے کی گنجائش نشتہ رائے دیجئے گا کمنٹ سیکشن میں بابر حیات کو اجازت دیجئے اللہ حافظ